پیمبر اسلام نے کہا تھا کہ وجہ الارض کسی بھی زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے زمین ہر وہ چیز جو زمین کہلاتی ہے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا یا زمین سے اگنے والی ہر وہ شہ جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی غیر المعکول و غیر الملبوس اکل سے ہے عین والی قاف سے نہیں ہے وہ اکل ہے الف قاف ڈنے والی قاف لام اکل یعنی کھانا پینا غیر المعکول و غیر الملبوس ہر وہ چیز جو زمین ہو یا زمین سے اگنے والی ہو جسے نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو کیونکہ نماز خدا کے قریب لے کے جاتی ہے دنیا سے دور کرتی ہے اور کھانا پینا لباس انسان کو دنیا دار بناتا تو کہا اس لئے کھانے پینے والے چیزوں اور پہننے والے چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا جیسے کپاس ہے یا کھانے پینے پھل سبزیاں وغیرہ ہیں پان کے پتے پیشی لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ کھایا جاتا ہے لیکن دوسرے پتوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے لکڑی پہ ہو سکتا ہے ہر چیز پہ سجدہ ہو سکتا ہے چٹائی پہ ہو سکتا ہے لیکن آئمہ نے تاقید کی ہے کہ ہمیشہ تربت پہ سجدہ کرنا یہ مومن کی علامات میں سے ہے اور سے سنیں گے کہا مومن کی علامات میں سے ہے کہ تربت سید شہدہ پہ سجدہ کرے خاک شفاہ پہ کامل زیارات میں روایت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ذکر زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن اس کے سجدے کی وجہ سے نیت مومن کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سجدہ رک جاتا ہے آسمان تک نہیں جا سکتا وہ ذکر سبحانہ ربی الاعلاوہ بحمدہ وہ رک جاتا ہے لیکن اگر یہی سجدہ خاک شفاہ پہ انسان بجا لائے تو وہ ساتھویں آسمان تک چلا جاتا ہے وہ عرش آسم پہ چلا جاتا ہے معصوم سے پوچھا مولا کیوں کہ وہ تمہارے سجدے کا اثر نہیں ہے اس خاک کا اثر ہے جسے خاک شفاہ کہا جاتا ہے جس پہ جناب سید شہدہ کے خون کے قطرے گرے تھے اس خون کا اثر یہ ہے کہ اگر اس پہ سجدہ کیا جائے تو وہ عرش آسم تک جاتا ہے کہ اس لئے مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے وہ ہمیشہ سجدگاہ رکھے گا تعفیر الجبین ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرے گا توجہ ہے اب تک لوہوں کی تو مومن کے علامات میں سے ہے عزیزان اگرامی یہاں تک مصطحبہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس خاک شفاہ رکھیں علامات میں سے ہے مومن خاک شفاہ رکھیں اگر سفر کر رہے ہو تو خاک شفاہ ساتھ رکھو سمندر میں سفر کر رہے ہو اگر امام فرماتے ہیں کہ تلاتم بڑھ جائے سمندر کا مدو جذر بڑھ جائے بہت زیادہ تیز پانی چلنے لگے سیلاب آنے کی نویت آ جائے تو کہا تھوڑی سی خاک شفاہ سمندر میں ڈال دینا سمندر کو قرار آ جائے گا اگر خاک شفاہ سمندر میں چلے جائے تو سمندر کو قرار آ جائے گا کہا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ایک ذرہ کھیلا دینا خاک شفاہ کا اثر یہ ہے کہ شفاہ مل جائے گی کہہ ہمیشہ سفر میں اپنے پاس خاک شفاہ رکھو ہر بیماری ہر پریشانی کی دوری کے لیے خاک شفاہ محصر ہے اور مولا فرماتے ہیں بلاؤں کی دوری کے لیے دنیا کی پریشانیوں کے دوری کے لیے ہمیشہ خاک شفاہ پاس رکھو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جس گھر میں خاک شفاہ ہوگی اس گھر میں برکات نازل ہوتے رہیں گی اس خاک شفاہ کی زیارت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے